بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت کے جید صوفی اور بزرگ اور اماں کی نگرانی میں ان کا بیان کردہ تلقین کردہ ان کی زندگیوں کے مجاربات اور ان کی زندگیوں کے نچول پر لڑیت مناقب بیش کرتا ہے تاکہ دکھ ہی انسانیت کی خدمت کی جائے اور ہماری آپ سے صرف ہی ہی مزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل ہیپی لائف کو غرور سبسکرائب کیجئے اپنی قیمتی رائے اور مشور کے لیے ہمیں کومنٹس کیجئے اور دکھ ہی انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دیتے ہوئے ہمارے پیغام کو آگے پہنچائیے آج جسے نوزر موٹوپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے بربادگار کیسے بس گئے الجلیوں اور نفرتیں کیسے دور ہو گئی منازمت کیسے مل گئی منازمت کی ریکاؤٹیں اور مسائل کیسے حر ہو گئے میماروں کو کیسے صحت ملی آج کتنے ہی لوگ ہیں جو سب کچھ مونے کہ باوجود بھی غمگین اور پرشان زیتے ہیں انہیں اپنے گھر کی اوجویں برباد کر دیتی ہیں ان کا دن کا سکون بے جا غلفیں کیونکہ دور کرنے میں چلا جاتا ہے اور رات کی انہیں دوست اور عزیز اقارب کے مکاریوں اور چالوں میں برباد ہو جاتی ہیں ایسے ہی بہت سار لوگ منازمت کی وجہ سے دردر کی ٹھوکنیں کھاتے ہیں ہر طرح کے ڈگرییں فائل کی زینت ہوتی ہیں لیکن قسمت جب ان کا ساتھ نہیں دیتی تو بڑوں بڑوں کی محنت سامائیتیں اور سفارشیں بے جا اور بے کار چلی جاتی ہیں ایسے ہی کتنے ماندار اور پیسے بارے لوگ ہوتے ہیں مار اور زر گاڑیاں نوکروں کی بھرمار ہوتی ہے لیکن سہت ساتھ نہیں دیتی پرشکون اور بیچینی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں آئے روز صحت بھی ہوتی جا رہی ہوتی ہے بچوں کی صحت کی وجہ سے بیوی کی صحت کی وجہ سے پرشان رہتے ہیں تو ایسے تمام حالات میں آپ کو جو میں عامل اور وظیفہ بتانے لگا ہوں وہ بہت مجرد اور مفید ثابت ہوگا اس کے لیے آپ نے نماز کی پابندی کے ساتھ پاک اور صاف رہنا ہے دعا کا احتمام کرنا ہے اور حسب توفیق اپنے ہی عزیز و اقارب میں دیکھ کر صدق و خیرات کرنی ہے اور جو عامل میں بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے کھل اپنے لگا کھلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ہر وقت پڑھیں گھر کے افراد پڑھیں مل کر پڑھیں الگ پڑھیں محیز پڑھیں تو بہت آداد پڑھیں آپ اس کو میں نے یہ عامل اور وظیفہ کتنے ہی دوست اخباب اور مقتدیوں کو بتایا انہوں نے دیان کے ساتھ پڑھنا شروع کیا چند دنوں میں ان افرتوں کی برف پکلنے شروع ہو گئی آج وہ گر خوشیوں کے گہوالہ بن چکے ہیں جتنی غلط فہمیت ہی وہ دور ہو گئی اور سب خاندان خوش اور حرم ایک دوسرے کی ہر محفل کا حصہ ہوتے ہیں ایسے ہی کتنے بیماروں کو متعایت ہو اللہ کے فضل و کرم سے سہتیاب ہو گئے بیمار خود پڑھیں یا گھر کے افراد پڑھیں اور پانی پہ پھوک کر آپ بیمار کو پھلا بھی سکتے ہیں ایسے ہی کتنے لوگوں کو ملازمتوں کا مسئلہ تھا ان کی ترقییں رکی ہوئی تھی یا ملازمت میں پیچیدہ مسائل تھے انہوں نے پابندی کے ساتھ یہ پڑھا ان کی ترقی بحال ہوگی ان کی پیچیدگی بھی دور ہوگی آج وہ خوش اور حرب اپنی ملازمت کر رہے ہیں تو پابندی کے ساتھ آپ یہ کریں اور وہ عمل وزیو یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ يَا جَامِعُ وَيَا مُعِيدُ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ يَا جَامِعُ يَا مُعِيدُ آپ نگتار کریں پابندی کے ساتھ کریں اللہ کے فضل کے کرم سے میں اس چیز کی گھنٹی دیتا ہوں کہ یہ انتہائی مجرب عامل اور بنیقہ ہے آپ کی تمام مسائل آپ کی تمام پرشانیاں دور ہو جائیں گے بگلتے ہوئی صحیح بارا بہار ہو جائیں گے رکعی منازمت اللہ کے فضل و کرم سے بہار ہو جائیں گے آپ کی پیچھی دیتیاں پرشانیاں اُلجنے اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گے اپنی صحیحت کا خیال رکھیں نماز اور دعاوں کا احتمام کریں اور ہمارے چینلے کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ